اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو انیدر ولاغ آج کیسے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈی ایچ اے ملتان کی ایک مین ایمینٹی پاکستان سکوئر کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس طرح کی کنسٹریکشن چل رہی ہے اور یہاں پہ کام کہاں تک پہنچا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں جس روڈ پہ موجود ہوں اس کی لیفٹ سائٹ پہ سیکٹر ٹی ہے اور اس کے سامنے آپ کو پاکستان سکوئر ملتا ہے اگر میب میں دیکھا جائے تو پاکستان سکوئر کے اوپر آپ کو سیکٹر ٹی سیکٹر ایکس سیکٹر وائے سیکٹر یو اور سیکٹر کیو ملتا ہے اور پاکستان سکوئر سے مین روڈ سامنے شاہر اکنیالم روڈ سے کنیکٹ ہوا نظر آتا ہے اور آنے والے ٹائم میں یہی روڈ آگے شاہر اکنیالم گیٹ کو کنیکٹ کرے گا جہاں پہ ابھی روڈز وغیرہ موجود نہیں ہیں اور یہاں بھی جتنے گاؤں اور جتنا ایریا ان کو ابھی ایکوائر کیا جا رہا ہے تو پاکستان سکوئر ایک بہت بڑا راؤنڈ باؤٹ ہے جس کے اوپر کافی کمرشل ایریا بنایا جائے گا اور کافی اٹریکشن والی امنیٹیز وغیرہ دی جائیں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان سکوئر بننے جا رہا ہے آنے والے ٹائم میں اور جیسے کہ آپ نے میپ کے اوپر بھی دیکھا ہے کہ پاکستان سکوئر ایک بہت بڑی ایک ہیوڈ ایک گول چکر بننے والا ہے ایک راؤنڈ سکوئر بنے گا اور اس کی ڈیویلومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین نے آ چکی ہیں اور یہ کافی بڑے بڑے بیمز جن کے اوپر کافی زیادہ ایک آرٹسٹک ورک کیا جائے گا اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس کی سائیڈوں کا جائزہ لے لیتے ہیں یہاں پہ کام کس طرح کا چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کام کافی تیزی سے شروع ہو چکا ہے اس کی جو باؤنٹریز ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں اور یہ والی جو لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باؤنٹریز کی بنا دی گئی ہے اور اس کو پانی وغیرہ لگایا جا رہا ہے اس کا سارا جو راؤنڈ آباؤٹ ہے اس کے اوپر ابھی تو مٹی ہے اس کو ختم کر کے ابھی اس کا اوپر باقی کام کیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سریعی کا جال وغیرہ یہاں پہ ڈال دیا گیا اور آنے والے کچھ دنوں میں اس کو آپ اس کی فائنل شکل دیکھ لیں گے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کرینز موجود ہیں کرینز آ چکی ہیں اور اس کے جو پائپس ہیں لمبے لمبے اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے تو گئیز یہ ایک چھوٹا سا ارویو تو ہمارا پاکستان سکوئر کے اوپر اگر آپ ڈی ایچے ملتان کے اندر باقی ایمینٹیز اور اٹریکشنز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکریپشن میں میں نے لنک دیا ہے اگر آپ ڈی ایچے ملتان کا ڈیٹیل ارویو دیکھنا چاہتے ہیں یا ڈی ایچے ملتان کے تمام سیکٹرز کو ڈیٹیلز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپچن میں لنکس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے تینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ